اس کہانی میں ایک بارہ سال کا لڑکا اپنی ہی موم کو ننگا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے اور پھر اس کی موم ایک ایک کر کے اس کے سامنے ہی سارے کپلے اتار کر ننگی ہو جاتی ہے موبی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں ایک سیکسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایلیس ہوتا ہے اس نے کچھ دن پہلے ہی پول نام کے ایک امیر آدمی سے شادی کی ہے آج ہم دیکھتے ہیں ایلیس فلائٹ لے کر پول کے اس پین بالے گھر میں آئی ہوئی تھی جو بلکل خالی پڑا ہوا تھا جب ایلیس کچن میں جا کر کولڈنگ پی رہی تھی تب ہی اسے اچانک سے گھر میں کسی اور کے ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ پورے گھر میں دیکھنے لگتی ہے تب ہی اس کی نظر ایک بارہ سال کے لڑکے پر پڑتی ہے جس کا نام مارگو ہوتا ہے مارگو پول کا بیٹا ہوتا ہے جس کی موم سارا کی ایک سال پہلے کرنٹ لگنے سے موت ہو چکی تھی ایلیس اسے پہلی وار مل رہی تھی وہ کہتی ہے پول نے تو کہا تھا تم اگلے ہفتے آنے والے ہو تم اتنی جلدی کیسے آگئے تب مارگو کہتا ہے اسکول میں چکن پاکس فیلنے کی بجے سے اسکول والوں نے سبھی بچوں کو جلدی گھر بیج دیا باتیں کرتے ہوئے مارگو اسے بتاتا ہے میں ائرپورٹ سے گھر ٹیکسی میں آیا تھا ٹیکسی والے کو دینے کے لیے میں نے اپنے ڈیٹ کی تجوری میں اسے پیسے نکالے تھے ایلیس ایک اچھی ماں بننے کی کوشش کرتی ہے لیکن مارگو اس سے ایک اجنیبی کی طرح بیہیو کر رہا تھا اس کی بات اس سے صاف لگ رہا تھا وہ ایلیس کو اپنی موم نہیں ماننا چاہتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب مارگو نہا رہا ہوتا ہے تب ایلیس اس کے پاس فون لے کر آتی ہے یہ فون پول کا تھا مارگو پول سے بات کرتا ہے اس کے بعد پھر ایلیس پول سے بات کرنے لگتی ہے جب وہ بات کر رہی تھی تب مارگو پیچھے سے اسے ادھر ادھر ٹچ کرنے لگتا ہے ایلیس کو یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے کچھ دن کے بعد پول اپنے کام سے باپس آ جاتا ہے اور وہ ایلیس کے ساتھ جم کر سنبھو کرتا ہے ان دونوں کے سنبھو کرنے کی آباز باہر بھی جاتی ہے ان آبازوں کو کھلتے ہوئے مارگو بھی سن رہا تھا رات کو یہ ڈنر کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے پول ایلیس سے پوچھتا ہے کیا تم نے میری تیزوری میں سے پیسے لیے تھے تب ایلیس اسے بتاتی ہے میں نے نہیں مارگو نے لیے تھے ٹیکسی والے کو دینے کے لیے اسی بات کو لے کر ایلیس اور مارگو کے بیچ بحث شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد پول ان دونوں کو شاند کراتا ہے اس کے بعد اگلے دن ہم دیکھتے ہیں ایلیس چھپکے سے مارگو کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے اسے پیسے تو کہیں نہیں ملتے لیکن ایک فٹا ہوا لیٹر ملتا ہے جو مارگو کے اسکول سے آیا تھا یہ لیٹر ادھورا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ پتا نہیں چل پاتا اس لیٹر میں آخر لکھا کیا ہے پوری بات جاننے کے لیے ایلیس مارگو کے اسکول پہنچ جاتی ہے جہاں پر پرنسپل اسے بتاتا ہے یہاں پر کوئی بیماری نہیں فیل رہی بلکہ مارگو کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے جس پر ایلیس اسکول سے باہر نکالنے کا ریزن پوچھتی ہے تب پرنسپل کہتا ہے بہت سارے ریزن ہیں حال ہی میں اس نے ایک بلی کو ٹوچر کر کے مار ڈالا وہ اکثر لڑکیوں کو حفظ بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے اور پھر انہیں دیکھ کر ان کی گندری ڈرائنگز بناتا ہے اس کے دماغ میں پڑا ہی نہیں اشلیل اور سنبھو کرنے کی اچھا جاک چکی ہے اس کے بعد ایلیس گھر پر آ کر ساری بات پول کو بتاتی ہے جنہیں سن کر پول سوچ میں پڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کے بارے میں مارگو سے بات کروں گا تب ایلیس کہتی ہے تم صرف بات کرو گے تب پول کہتا ہے تم کیا چاہتی ہو میں اس پر ہاتھ اٹھا دوں جب سارا کی موت ہوئی تھی تو سب سے پہلے اسے مارگو نے ہی دیکھا تھا اپنی موم کی موت دیکھ کر وہ ایسا ہو گیا ہے پول کی باتیں سن کر ایلیس شانت ہو جاتی ہے اسے مارگو پر ترس آنے لگتا ہے ایک دن ایلیس اسٹور میں جاتی ہے جہاں پر اسے باکس میں سارا کے کچھ کپڑے ملتے ہیں اسے لگتا ہے جرور یہ کپڑے یہاں پر مارگو نے رکھے ہوں گے کیونکہ سارا کی موت کے بعد پول نے اس کا سارا سامان باہر نکال دیا تھا تاکہ مارگو انہیں دیکھ کر اداس نہ ہو اس لیے مارگو نے پول سے چھپ کر یہ کپڑے یہاں پر رکھے ہوں گے اس کے بعد وہ مارگو سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آتی ہے وہ اسے کہتی ہے اگر تمہیں سارا کی چیزوں سے اتنا ہی پیار ہے تو میں پول سے بات کر کے انہیں تمہارے کمرے میں رکھ با دیتی ہوں لیکن مارگو کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے مجھے ان کا کوئی بھی سامان نہیں چاہیے ایلیس مارگو سے اس کی موم کے بارے میں بات کرتی ہے تب مارگو کی باتیں سن کر ایلیس کے ہو سوڑ جاتے ہیں اس کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا اسے اپنی موم سارا سے کوئی بھی پیار نہیں تھا اس کے بعد مارگو اسے کہتا ہے کیا تم جانتی ہو سارا کیسے مری تھی تو ایلیس کہتی ہے ہاں پول نے مجھے بتایا تھا اس کی موت کرنٹ لگنے سے ہوئی تھی تب مارگو ہس کر کہتا ہے اچھا ایسے ہوئی تھی اس کی بات کرنے کے طریقے سے صاف لگ رہا تھا وہ کچھ چھپا رہا ہے ایلیس سوچ میں پڑ جاتی ہے تب مارگو اسے بتاتا ہے تم ایک بار پھر سے اپنے پتی سے جا کر پوچھو ایلیس پول کے پاس آتی ہے اسے پتا تھا پول اسے کچھ بھی نہیں بتائے گا اگر اسے بتانا ہوتا تو وہ پہلے ہی اسے سب کچھ بتا چکا ہوتا اس کے بعد وہ پول کی دوست صوفی سے ملنے کے لیے جاتی ہے ایلیس کے پوچھنے پر صوفی اسے بتاتی ہے جب سارا نہا رہی تھی تو کرنٹ لگنے سے اچانک اسے دل کا دورہ پڑا تھا جس کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی سچ جان کر ایلیس پول سے جھکڑا کرتی ہے اسے لگنے لگا پول نے اس سے اور بھی بہت ساری باتیں چھپائی ہوں گی بس اسی بات کو لے کر ان دونوں کے بیچ اکثر جھکڑے ہونے لگے جنہیں دیکھ کر مارگو خوش ہو رہا تھا پول اب اپنے بیٹے مارگو کے ساتھ زیادہ ٹائم بتانے لگا تھا جس کے بعد ایلیس کو جلن ہونے لگی اپنی جلن کی وجہ سے ایلیس نے دارو پینا شروع کر دیا وہ دارو پی کر مارگو کو اکسانے لگتی ہے لیکن مارگو بہت ہی چالاگ اور تیج تھا وہ اس کے ارادے اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا وہ چاہتی ہے مارگو کوئی غلط حرکت کرے اور اپنے ڈیٹ کی نظروں میں گر جائے کچھ دنوں کے بعد پول کسی کام سے باہر چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ایلیس مارگو کے بارے میں اور بھی جاننے کی کوشش کرتی ہے ایک دن ایلیس اسٹور روم میں جا کر دیکھتی ہے جہاں پر سارا کا سامان رکھا تھا وہاں پر ایک چھوٹا سا چھید ہے جس میں سے پول اور ایلیس کا کمرہ دکھائی دے رہا تھا اسے دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی مارگو یہاں پر اپنی مام کا سامان نہیں بلکہ پول اور ایلیس کو سنبھو کرتے ہوئے دیکھنے آتا ہے غصے میں آ کر ایلیس مارگو سے پونچتی ہے کیا تم مجھے اور پول کو سنبھو کرتے ہوئے دیکھتے ہو تب مارگو اسے ہاں کہہ کر جواب دیتا ہے ایلیس پونچتی ہے کیا تم اپنی مام کو بھی دیکھتے تھے مارگو کہتا ہے ہاں میں اسے بھی دیکھتا تھا پر اسے دیکھ کر مجھے اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا تمہیں دیکھ کر آتا ہے اب وہ کچھ سونچ کر اسے پونچتی ہے کہ تم نے ہی اپنی مام سارا کو مارا ہے مارگو اسے ہاں کہتا ہے مارگو اسے کہتا ہے اگر تم پورا سچ جاننا چاہتی ہو تو اپنے کپڑے اتار دو ایلیس ہر حال میں سارا کی موت کا سچ جاننا چاہتی تھی اس لئے وہ ایک ایک کر کے اپنے سارے کپڑے اتارنے لگتی ہے ایلیس کو ایک دم ننگی دیکھ کر مارگو اسے سب کچھ بتا دیتا ہے ہاں میں نے ہی سارا کو مارا تھا کیونکہ جب وہ میرے ڈیٹ سے خدائی کر باتی تھی تو مجھے اسے بالکل دیکھ کر اچھا نہیں لگتا تھا اس لئے میں نے اسے کرنٹ لگا کر مار دیا سچ جان کر ایلیس ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایلیس سوچ رہی تھی دنیا کی نظر میں مارگو ایک بارہ سال کا بن ماں کا بچہ ہے اور ان سب باتوں پر کوئی بھی بسواس نہیں کرے گا کی مارگو نے ایک پلان بنا کر اپنی مام کو مارا ہے اس لئے وہ پال کو باپس آتے ہی اسٹور میں بنا ہوا چھت دکھاتی ہے جو اب گائب ہو چکا تھا ایلیس کی باتیں سن کر پول اسے ڈاکٹر سے ملنے کی سلح دیتا ہے اگلے ہی دن ایلیس ایک دماغ کی ڈاکٹر شیلی سے ملتی ہے لیکن ایلیس سے ملنے سے پہلے سیلی پول اور مارگو کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی ایلیس صرف مارگو کے ہی بارے میں بات کرتی ہے وہ اسے بتاتی ہے مارگو اسکول میں لڑکیوں کو گندی نظروں سے دیکھتا ہے ان کی گندی ڈرائنگز بناتا ہے سیلی اسے پوچھتی ہے تمہیں اس کی ڈرائنگز کیسی لگیں تب ایلیس کہتی ہے مجھے اس کی ڈرائنگ اچھی لگیں لیکن مارگو کا جھوٹ بولنے والا برطوب بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کے بعد سے سیلی اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے مارگو کے سامنے اپنے کپڑے اتارے تھے ایلیس اسے ہاں کہتی ہے لیکن اسے ایسے کرنا کا کارن نہیں بتاتی ڈاکٹر اسے بتاتی ہے مارگو ایک بچہ ہے اور اس کے سامنے تمہارا کپڑے اتارنا ایک جرم ہے اور اس کے لیے تمہیں سجا بھی ہو سکتی ہے یہ سن کر ایلیس کے ہو سوڑ جاتے ہیں ایلیس اسے بتاتی ہے میں مارگو سے کچھ جاننا چاہتی تھی اس لیے میں نے ایسا کیا تھا لیکن ابھی وہ شیلی کو پوری بات نہیں بتاتی اس کی ساری باتیں سن کر شیلی کو لگتا ہے ایلیس کہیں نہ کہیں مارگو کو پسند کرتی ہے لیکن قبول نہیں کر پا رہی ہے اسی رات جب مارگو اپنے کمرے میں سو رہا تھا تب ایلیس اس کے کمرے میں آ کر اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی پول وہاں آ کر اسے روک لیتا ہے اور اگلے ہی دن اسے منٹل ہاسپیٹل بھیج دیتا ہے یہاں آ کر ایلیس کے دماغ میں بہت کچھ چلنے لگتا ہے کبھی اسے لگتا ہے وہ مارگو کے ساتھ سمبھو کر رہی ہے اور کبھی اسے لگتا ہے وہ مارگو کو جان سے مار رہی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد ایلیس خود کی سونچ پر کابو کر کے ٹھیک ہو جاتی ہے جس کے بعد پول اور مارگو اسے لینے کے لیے آتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ تینوں اپنے کتے کے ساتھ ایک پارک میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں جب پول ان لوگوں سے تھوڑا دور ہوتا ہے تب ایلیس مارگو سے باتیں کرنے لگتی ہے وہ ہستے ہوئے کہتی ہے میں نے سبھی لوگوں کو تمہارا سچ بتانے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی میری باتوں کا یقین نہیں کیا مجھے اپول زیادہ خوش نہیں رکھ پاتا وہ مارگو سے اس ٹائپ کی باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اسے پیار کرنے لگی ہے اسے یقین دلانے کے لیے وہ اسے کس بھی کر لیتی ہے یہ دیکھ کر مارگو خوش ہو جاتا ہے پھر وہ مارگو سے بال لے کر ایک تیج رفتار سے آ رہی گاڑی کے سامنے فیک دیتی ہے جسے لینے کے لیے مارگو کا کتہ بھاگتا ہے اور اپنے کتے کو گاڑی سے بچانے کے لیے مارگو بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے لیکن کتے کو بچاتے ہوئے مارگو کا ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ایلس کے چہرے پر ہلکی سی اسمائل آتی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے مارگو کی موت سے اسے سکون ملا ہو اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں